انیکشنز میں جانا اس وقت اس حکومت کو بلکل صورت نہیں کرتا یہ آج سے چار مہینے پہلے جب اس وقت وہ ان کے پاس چوئے اس تھی کہ وہ مشکل فیصلے کرنے خلاف زدگان کے جو لوگ ہیں وہ بیچارے بے گھر ہیں وہ منتظر ہیں دنیا آپ کو امداد بجوارے گئے اور آپ اپنی جو گورنمنٹ ہے اخدامات ایسے ہیں کہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ میں پڑھی بھی یہ حکومت جو میں نے بیس سالہ تاریخ میں پہلی زفعہ سے دیکھی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے اسلام علیکم سپیشل ریپورٹ وید مدسر اقبال کے ساتھ حاضر خدمت ہے ناظرین عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ فائنل کال دینے جا رہے ہیں اسی مہینے اور اب عمران خان کی یہ فائنل کال واقعی فائنل ہوگی اور پھر اس فائنل کال کے بعد کیا حکومت اتنا پریشر میں آ جائے گی کہ جو عمران خان کا مطالبہ ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے انتخابات کی طرف جایا جائے کہ واقعی حکومت اس جانب ہے کیونکہ ایک بار 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 ہو رہی ہے کہ ملک میں سیلاب کی صورتحال ہے تو ایسے میں حکومت کی توجہ اس طرف ہے لیکن دوسری جانب یہ دیکھا جائے کہ حکومت پوری طرح سے جو وعد وعید جو دعوے کر کے آئی تھی ملک کی حالات بہتر کرنے کے حوالے سے وہ بلکل اس کے برعکس نظر آ رہی ہیں پچھلے تقریباً چالیس دنوں میں جو مہنگائی کا گراف ہے وہ سب سے اوپر جا چکا ہے اور اگلے آنے والے دنوں میں مزید آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں ان کو ماننے کے بعد ہر چیز کے مہنگے ہونے کی بلکل کلیریٹی نظر آ رہی ہے تو ایسے میں کیا پھر بھی یہ حکومت قائم و تائم رہی گی کیونکہ زمنی الیکشن جو ہے وہ تقریباً چار حلقوں میں مختلف ہونے جا رہے ہیں اس میں بھی ابھی تک کے جو سروے بتایا جا رہے ہیں وہ حکومت کے حق میں نہیں ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ حکومت ان اسمبلیوں اور حکومت کے مدت کو پورا کرنے کے لیے بزد ہے اور کیا عمران خان واقعی اتنا بڑا لانگ مارچ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ جس کے سامنے حکومت سرنڈر کر جائے ہم بات کریں گے اسی صورتحال پر ہمارے پروگرام میں اس وقت موجود ہیں صحافی اور تجعہ کار ہیں صد اللہ خان صاحب بہت شکیہ صد اللہ صاحب آپ کے وقت کا خان صاحب نے فائنل کال دے دی ہے کیا یہ واقعی فائنل کال ہوگی وہ کافی کال مسلسل پچھلے دو تین مہینوں سے دیتے آئے میں فائنل کال دے رہا ہوں تو اس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فائنل کال ہوگی اور اس کے کوئی اصلاحات حکومت پر ہوں گے دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب ان کے پاس میرا خال ہے دو تین داستہ بچے ہیں اگر وہ الیکشن کو فورس کرنا چاہتے ہیں یہ دو بات تہہہ ہے کہ حکومت ابھی الیکشن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو عمران خان اگر الیکشن چاہتے ہیں تو انہیں فورس کرنا پڑے گا الیکشن کے لیے زبردستی الیکشن لینا پڑیں گے اور اس کے لیے میرا خال میں تین آپشن ہیں خان صاحب کے پاس ایک تو یہی ہے کہ وہ لوگ مارچ کی کال دیں اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو موبیلائز کریں اپنے کارکنوں کو نکالیں امام کو نکالیں کہ حکومت کے پاس کوئی راستہ نہ رہے اور کہے کہ جی الیکشن میں جانا ہی آجانا ہی بہتر ہوگا اور وہ الیکشن میں جانے میں آفیت جانے ایک تو راستہ یہی ہے جس کا عمران خان نے کہا ہے کہ وہ فائنل کال دینے جا رہے ہیں دوسرا راستہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس یہ ہے کہ وہ خیبر پختون خواہ اور پنجاب کی اسمبلیاں توڑ دیں اور اس صورت میں جو ہے وہ ایک ایسا بحول پیدا ہو جائے گا حکومت کے لیے کہ ظاہر ہے وہ دو صبحوں میں زمنی انتخابات کے لیے جانا اتنا آسان نہیں رہے گا اور حالات پہلے ہی لیکن اصد صاحب یہ اسمبلیاں توڑنے کی طرف تو خان صاحب آئی نہیں رہے نا یہ تو اپنے پاس صد اللہ صاحب سے ہم دوبارہ سے رابطہ کرتے ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ تیسرا آپشن وہ عدالت میں سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں تو چلے گئے ہیں اگر میری آواز آئیڈن آپ کو پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی یہ کنیکشن میرا حال ہے شاید بھورا ڈسرا ہے لیکن بہرحال میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تیسرا آپ کے لیے پاس بچا ہے وہ آپشن ان کے پاس بچا ہے جی کہ وہ عدالت سے یہ فیصل لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور سپریم کورٹ میں چونکہ وہ چلے گئے ہیں کہ جی تمام ایک سو تبیس جو ان کے امینے ہیں ان کے سطیفے ایک ساتھ قبول کے جائیں اور ایک ساتھ الیکشنز کرا جائیں اب اتنی بڑی تعداد میں اگر زمنی الیکشنز میں جانا پڑتا ہے اور الیکشن کمیشن کو اتنے بڑے زمنی الیکشنز کرانے پڑتے ہیں اگر یہ ایک جنرل الیکشن کا سا محول ہو جائے گا اور حکومت کے لیے شاید یہ آسان نہیں رہے گا کہ وہ اتنے بڑے پیمانے پر الیکشن کرا کے بھی اپنی کوشش کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تین آپشن ہے خان صاحب کے لیے اگر وہ الیکشن کو فورس کرنا چاہتے ہیں تو انہی میں سے کسی یہ بارل اب ان آپشنز کی طرف لیکن خان صاحب جو لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے اور اس پر ہمارے صداپ ہمارے ساتھ رہے گا ہمارے جو نمائندہ خصوصی ہیں ابباس شبیر انہوں نے سابق وزیر دفاع پاکستان تحریک انصاف کے رہنما پرویس خٹک صاحب سے کچھ گفتگو کی ہے اسی متعلق کے کیا تیاری ہو رہی ہے کیا پلان ہو رہے ہیں اور یہ جو بیک ڈور رابطوں کی باتیں ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں ابباس شبیر نے جو گفتگو کی ہے آپ کو وہ دکھاتے ہیں آہ سابق وفاقی وزیر دفاع پر ریس خٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں خٹک صاحب رابطے ہو رہے ہیں کوئی بیک ڈور سیاسی جماعتوں سے اپنے اوپننٹ سے لیکن سیاسی لوگوں کو رابطے کرنے بھی چاہیے ہمارے رابطے ہوتے رہے ہیں بیک ڈور بھی ہوتے ہیں اوپن بھی ہوتے ہیں ہر طرف رابطے ہم نے کھلے رکھیں اور خان صاحب نے کھلی بات کہ یہ کہ آکے بیٹھیں ہم سب باتوں کی سیلیوشن پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن الیکشن کا ڈیٹ دے لیں الیکشن کا ڈیٹ کے لیے تیار ہو جائیں سب کچھ کھل جائے لیں حالیہ دنوں میں خواجہ آصف سے رابطوں کی اطلاع بھی ہیں آپ کے ساتھ کیا یہ رابطے کو بات چیت کر رہی ہے میرے کوئی رابطہ نہیں ہو خواج آصف سے کسی آہ پولیٹیکلی میرا اب کسی سے کوئی ایسا رابطہ نہیں جب تک پارٹی فیصلہ کریں گے پارٹی نہیں فیصلہ کی ہے کہ اوپن رابطے کریں گے چھپ کی ضرورت نہیں ایک لائن پہ آ جاتے ہیں جو ان کے مسئلے ہیں یا جو ملک کے مسئلے اس پہ بھی بات کر لیں اور الیکشن کے ڈیٹ دے دیں بس انشاءاللہ ہو جائے گا سر آئندہ کا کیا لاعمل ہوگا طریقہ انصاف کا کوئی کال کی طرف جا رہے ہیں آہ کیا کرنے جا رہے ہیں اب دیکھیں اگر بہت دیوار سے لگایا گیا ہے تو انسان پھر اپنا سر تو نہیں توڑتا کچھ میں کچھ کرنا پڑتا ہے تو یہ خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے پارٹی ابھی تک ایسا فیصلہ نہیں ہوا خان صاحب نے صرف اتنا کہا کہ انتظار کرو جب میں کال کروں گا یا جو میں ڈیسیجن لوں گا آپ نے ساتھ دینا ہے تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے سب سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے قریب ہوتے جا رہے ہیں اب آپ جو بیج میں خلا تھا کچھ نرازگیاں تھی وہ ختم ہو رہی ہیں اب تک ہے اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ اور یہ اپوزیشن یہ سب ایک یہ دور نہیں ہوتے والدفہمی ہے لوگ پھیلاتے ہیں کوئی شیطان ہوتے ہیں مسئلوں کو بگاڑتے ہیں پھر کوشش ہوتی ہے ادھر سے ادھر سے کہ مسئلے ختم اصلی اس ملک میں ایسے کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلق اچھے نہیں اور ہمارے بڑے اچھے تعلق رہے ہیں ہم ہمیشہ رہیں گے لیکن ایسے ہیں جو رکاؤٹے ڈالیں ان کا ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپس میں اختلاف ہو جائے اور ملک میں افراد افریح پھیل جائے اور کوئی مقصد نہیں ہے حالانکہ چاہیے یہ کہ اس اپوزیشن گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ جتنے بھی ہیں یہ اکھٹے کام کرے تاکہ ملک کے لئے اس کا ملک کے جو حالات ہیں یہ ہم برداش ہی نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ظلم بھی کرو اونڈا گردی بھی کرو اور ہمیں شک کر کے بیٹھو ہم نے بھی اپنے کسی طریقے سے پولیٹیکل پاور دکھانی ہے ہم نے اس ملک میں سیاست کرنی ہے لوگوں سے رابطے کرنے اب جل سے جلوس یہ تو ہمارا حق ہے اور ہم ضرور کریں گے کیونکہ ہمیں اپنے پارٹی کو آگے لے کے جانے ہے تینکو سر پرویس خٹک کی گفتگو آپ نے سنی ہے ابباس شبیر کے ساتھ تو یہ معاملات ہیں اوپن بھی رابطے ہوتے ہیں بیکڈور بھی رابطے ہوتے ہیں رابطے سیاستدانوں کے کھلے رہتے ہیں پرویس خٹک صاحب نے بات کی انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ حکومت اور اپوزیشن ایک ہی ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں شیطان قسم کے جو پاکستان تحریک انصاف کر اسٹیبلشمنٹ کے حالات کو معاملات کو خراب کرنے کے کوشش کرتے ہیں ماضی میں بھی ہمارے بہت اچھے تعلقات تھے اب بھی ہمارے آئندہ بھی رہیں گے پرویس خٹک صاحب کی یہ گفتگو ہے لیکن انہوں نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ دے دیں یہ خان صاحب کا کہنا ہے صد اللہ صاحب الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے خان صاحب کی خان صاحب کی گفتگو ہوئی تھی یہ جو الیکشن کے معاملات کی اور ہر فورم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بات چیت کی جا سکتی ہے حکومت اس چیز کو لے کر کوئی پوزیٹیو رسپونس آپ کو لگتا ہے دے گی یا حکومت بھی اپنی جگہ ویسے ہی آہ سٹل کھڑی رہے گی کہ نہیں ہم اپنی مدد پوری کریں تو کسی صورت الیکشن میں جانا سوپ نہیں کرتا اس وقت حالات اس قسم کے ہیں مشکل فیصلے کے وہ کر چکے ہیں اس کے اثرات اس وقت آ رہے ہیں لوگ بہت شدید ناراض ہیں بجلے کے بلوں کی وجہ سے لوگوں کی اس حکومت کے ساتھ بہت شکلے گلے ہیں آہ اس کے علاوہ مہنگائی کے معاملات ہیں پھر سہلا بھی صورتحال ہے تو الیکشن میں جانا اس وقت اس حکومت کو بلکل سوپ نہیں کرتا یہ آج سے چار مہینے پہلے جب اس وقت وہ ان کے پاس چھوئے اسی کہ وہ مشکل فیصلے کرنے یا عوام کے پاس تلے جائیں اس وقت انہوں نے مشکل فیصلے کرنے کا کو ڈیسائیڈ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج نہیں کرتا امیان خان صاحب کو یا پھر اگر پاکستان میں جو مقصد در حلکے ہیں وہ فیصلہ کریں کہ الیکشن میں جانا ہے اور وہ قائل کر لیں اور وہ اپنا سور سور کو استعمال کریں اور وہ فریقین سے بات کر کے ان کو منا لیں اور یا پھر حالات اس کتن کے ہو جائیں کہ مجبوراً حکومت کو الیکشن میں جانا پڑے اترنا پڑے اور اس کے لاوہ ان کے پاس کوئی چوئیس نہ رہے تو پھر حکومت الیکشن میں جائے گی ادر وائز جب ان سے الیکشن کی بات کرتے ہیں تو وہ تو آپ جانتے ہیں ساہد رفیق صاحب جو ہیں وہ شکوے کرنا لگتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے آپ نے مشکل فیصلے کرا لیے اور مجھل فیصلے کرانے کے بعد ہمیں الیکشن میں تکیلا جا رہا ہے یہ پیغام جو ہے وہ شریف صاحب کہ الیکشن پر بھی غور کریں الیکشن بھی ہو سکتے ہیں اس پر بھی آپ کو اپنی تیاری کریں تو اس پر ظاہر ہے پی ایم ایل این کا ہے کہ موقع پاکے دی اس وقت ان کو الیکشن سوٹ نہیں کرتے تو خان صاحب کو اگر الیکشن لینے تو ان کو صرف کہہ کر پیس کانفرنسز کر کے یا جلسے میں وہ الیکشن نہیں لے سکتے ان کے لیے میں جو پہلے میں گفتگو کر رہا تھا میرے خال میں یہی تین ہیں کہ وہ الیکشن کی طرف حالات کو لے جائیں ایک تو یا تو وہ ملک کو بند کر دیں جس کے اپنے بھی کانسیکونسز ہوں گے اگرچہ جائے اس کے اپنے بھی کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں لیکن بہرحال وہ اسلامباد کی طرف کال دیں اسلامباد کو جام کر دیں اگر حکومت روکتی ہے تو جہاں جہاں روکتی ہے وہاں وہاں پر ان کے کارکونان بیٹھ جائیں عملی طور پر کئی شہر بند ہو جائیں حالات اس نوعیت کے ہو جائیں تو پھر الیکشن کی طرف بڑھا جا سکتا ہے یا پھر خان صاحب دو صوبوں سے باہر آ جائیں الیکشن میں اپنے اپنے صیفہ دے دیں اور اسمبلیاں توڑ دیں پھر الیکشن کا مہار ہے پھر کوئی عدالت کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ آ جائے گی جی تمام ایک سو سبیسے صیفہ منظور ہو چکے ہیں ان کے زمنی انتخابات کی طرف بڑھا جائیں تو یہ میرے خال میں کچھ راستے مجھے نظر آتے ہیں کہ جو الیکشن کے طرف لے جا سکتے ہیں اور یہی خان صاحب کے پاس تین کارڈز ہیں اس وقت اس کے علاوہ مجھے تو کچھ چوتھا کارڈ نظر نہیں آتا خان صاحب کے پاس دو ہو کھیلنے کے لیے اور ان میں سے کوئی ایک کارڈ کھیل کر اور کامیابی سے سب یہ عمران خان صاحب کے کارڈز کی تو آپ بات کر رہے ہیں عبیسٹی حکومت ہے اس کے پاس پوری مشینری ہے طاقت ہے تو اور اختیار بھی ہے کہ الیکشن کی جانب جائے اے نہ جائے حکومت کے پاس آپ کو کیا کارڈز نظر آ رہے ہیں بار بار کہتے ہیں حکومت بیک فوٹ پر ہے صرف حکومت کے پاس کیا کارڈز ہیں جو اپنی حکومت بچا لے اور عمران خان صاحب کو بھی سائیڈ لائن کر لے دیکھیں الیکشن میں جانے یا نہ جانے کا فیصلہ حکومت میں نہیں کرنا یا حالات میں کرنا ہے یا کسی اور میں کرنا ہے جب حالات حکومت ایسے پیدا میں جائے بغیر گزارہ نہیں رہے گا کوئی چارہ نہیں رہے گا تو پھر حکومت کو بادلے نا خاصتہ یہ حاصلہ کرنا ہی پڑے گا آلٹیمیٹلی وہ کوئٹ کرنے والی سیچویشن ہوگی کہ حکومت کو کوئٹ کرنا پڑے گا کہ کہ کوئی چارہ نہیں بچا تو ہم کوئٹ کرتے ہیں تو ایسے حالات پیدا ہوں گے تو حکومت الیکشن میں جائے گی حکومت کے پاس کوئی کارڈز نہیں کر لینے ہیں حکومت غیر مقبول ہو چکی ہے آپ دیکھئے الیکشن میں جانا نہیں چاہتی چند حلقوں کے زمنی الیکشن میں بھی وہ جانا نہیں چاہتی حالات ہر طرح سے ان کے خلاف ہیں تو حکومت جو ہے وہ یہ ان کے پاس کھیلنے کے کوئی کارڈ نہیں بچے وہ زیادہ زیادہ اپنی حکومت اپنی حکومت تاکہ درستعمال کر سکتے ہیں گرفتاریاں کر سکتے ہیں گرفتاریوں کے لیے محول بنا سکتے ہیں خان صاحب کو انہوں نے چھے جگہ پر الجایا ہے چار جگہ پر اور الجا سکتے ہیں چار پیشیوں پر ان کو اور مجبور کر سکتے ہیں حکومت کے پاس کھیلنے کے کارڈز نہیں ہے لیکن اس سے کیا فرق پڑے گا معاملہ تو میدان میں تیہ ہونا ہے فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے یہ دیکھنے سے کیا آپ کہہ سکتے ہیں یا کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ حکومت مقبول ہو رہی ہے حکومت کی مقبولیت اور حضر مقبولیت کا فیصلہ عمران خان کے خلاف کی جانے والی کاروائیوں کے نتیجے میں نہیں ہونا ہے حکومت نے اپنے اقدامات کرنے عوام کو ریلیف دینا ہے عوام کو بجری کے بلوں میں ریلیف دینا ہے پٹول میں ریلیف دینا ہے ڈالر کو کنٹرول کرنا ہے معیشت کو بہتر کرنا ہے اس وقت معیشت کا جو برا حال ہے لوگ اپنے بجری کے بل ادا کرنے کے لیے اپنے کانوں کی بالیاں بیچ کر بل ادا کر رہے ہیں اور جس کی بیس ہزار روپر تنخواہ ہے اس کو بائیس ہزار روپر بجری کا بل تھمایا جا رہا ہے تو آپ سوچئے کہ اس کے جذبات چھ مہینے پہلے ان کے یہ حالات نہیں تھے چھ مہینے پہلے وہ یہ ضرور کہتے تھے کہ حکومت نے مہنگائی کر دی لیکن وہ قابل برداشت تھے شاید ان کے لیے حالات لیکن حالات جو ہیں وہ اس وقت جو ہو چکے ہیں وہ اختی میرا خالہ ہے کہ حکومت کے لیے نا گفتہ بے ہیں اچھا اسے سب عمران یہ تو حکومت تو خیر مشکل اور مزید فیصلے بھی کرنے جا رہی ہے ابھی بھی بتایا گیا کہ گیس ٹیریف میں اضافہ کیا جا رہا ہے تو اوبیسٹ ہی یہ چیزیں مہنگی ہوں گی اور پھر پندرہ تاریخ کو پھر پرکٹرل کی پرائزز اوپر نہیں چھو سکتی ہیں لیکن عمران خان صاحب کو نہ اہل کرنے کا معاملہ وہ عدالت میں چل رہا ہے عمران خان صاحب کے خلاف ریفرنس ابھی چند دن پہلے آپ کے خبر بھی پڑھی ہوگی جو وزیر قانون نے کہا ہم پوری تیاری کر رہے ہیں اور ریفرنس جو ہے الیکشن کمیشن اور ایف آئی اے جو انکوائری کر رہے ہیں وہ ہم بجوائیں گے سپریم کورٹ تو بارال ان کے گرد تو گھیرہ تنگ ہو رہا ہے نا کسی جگہ سے عمران خان کے خراب بھی تو کوئی فیصلہ آ سکتا ہے آپ سمجھ دیں دیکھیں یہ جو معاملہ ہے نا جی آہ توحین عدالت بارا اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کی ناہلی جو ہے وہ مجھے اس کے انکارات کم نظر آتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اگلی پیشے میں ایک تو خان صاحب شاید معذرت کر سکتے ہیں معاملہ جو ہے وہ کوئی اتنے زیادہ سنگین مجھے دکھائی نہیں دیتے پچھتی ایک دو پیشیوں میں جو میں نے دیکھا ہے اس کے بعد اگرچہ ان کو فوری تو پر لیت نہیں ملا لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید یہاں سے تو ناہلی نہیں ہوگی جہاں تک سوشہ خانہ والا معاملہ اور الیکشن کمیشن میں چلنے والا ریفرنس ہے میں حیران ہوں کہ ابھی تک پاکستان طریقے انصاف نے الیکشن کو سپریم کورٹ پر چیلنج شیون نہیں کیا کیونکہ آرٹیکل سکٹی ٹو ون ایپ کے تحرے سپیکر کو ریفرنس بھیجنے کا اختیار نہیں ہے اور نہیں الیکشن کے پیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سکٹی ٹو ون ایپ کی چودہ کو اگر پڑھیں تو اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ سکٹی ٹو ون ایپ کی خلاف ورزی کی ہے خان صاحب نے آقائے کو چھپا کر اس نے اس آرٹیکل کے تحرے دن کے خلاف کاروی کی جائے تو یہ کاروائی جو ہے وہ الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا اور ویسے بھی خان صاحب پر الزام کورٹ آئیف خریدی خان صاحب پر اس ریفرنس میں جو الزام لگایا گیا ہے وہ ہے ایک سال کے لیے ایک سال کے لیے جب آپ نے اس کو ڈیکلیئر نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مس ایک حال کے لیے کی ہے اب کہیں پر کاغذات نامزدگی جمع کرتے ہوئے اگر امنام خان نے یہ چیزیں چھپائی ہوتی تو ان کے خلاف پھر وہ کیس بن سکتا تھا جو اکامہ کا کیس بنا تھا کہ جی آپ نے کاغذات نامزدگی میں اپنا اکامہ یا اپنے ایسٹ شو نہیں کیے تو خان صاحب نے کاغذات نامزدگی دوہزار ٹھارہ والے میں بھی نہیں چھپائے اور اب جو کاغذات نامزدگی جمع کرتے ہیں زمنی اندخابات میں اس میں بھی نہیں چھپائے تو ایسی صورت میں ان کی ایک سال کا جب میں سیکلیوریشن ہے وہ ایف بی آر کا کیس بنتا ہے کہ ایف بی آر ان پر ایک سال کا جرمہ نہ لگا سکتی ہے کہ آپ نے ایک سال تک یہ جو ایک ایف بی آر کا شاکر صاحب نے بہت شکیا صاحب صاحب آپ کے وقت کا آپ نے سر وقت دیا خان صاحب کہہ رہے ہیں میں فائنل کال دے رہا ہوں تو وہ فائنل کال آپ کو لگتا ہے واقعی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گی الیکشن کی جانب جا سکے گی حکومت یا وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھ لیں گے جب آئیں گے خان صاحب میرا خیال ہے یہ تو جب کال دیں گے اور پھر اس کے بعد کال پہ گورنمنٹ کا ریسپونس کیا ہوگا کیا اقدامات کرتے ہیں اور خدا نا فاستہ یہ کال جو ہے اور تو شدد نہ ہو جائے تو اس لیے اگلے جو چار چھے ہفتے ہیں بہت ہی آہ توشل ہوں گے اور کرٹیکل ہوں گے اس لیے کہ چینج آف کمان کا معاملہ بہت قریب آ چکا ہوگا جے اور اصل جو آہ مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ انتیس نومبر کی وجہ چاہیے ہوئے ہیں پھر شاید خاکانہ پاتی صاحب اور وزیر اتفاق خاجہ آصف وہ بھی آ چکے ہیں انہوں نے جتنا سخت فرین اس سے ریاکشن دیا ہے آہ کہ اور اور نئی اپانٹمنٹ کے معاملے میں انہوں کے ایکسٹینشن تو ملک اور فوج کے مفادمے ہی نہیں ہیں اور نیار میکی پھلے جائے گا تو زرداری صاحب اور نواشی صاحب کے درمیان میں بھی اس معاملے میں آہ اختلاف ہے نئی اپانٹمنٹ کے معاملے میں تو یہ چیزیں آہ کافی روشل ہو سکتی ہیں اور آہ کال سے عوام میں تو آنا ہی آنا ہے لیکن اس سے پہلے آہ عوام کے اس اجتماع کو روکنے کے لیے آہ پنجاب میں کوئی ایسی گھڑ بڑ نہ کر دیں آہ کیونکہ وہاں پہ گورنر راج لگائے جانے کا آپشن کی طرف نہ چلے جائیں اور حالات خراب نہ ہو جائیں تو پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ خطرے میں آسکتا ہے میرا خیال ہے کہ پولیٹیشنز کو کوش سمجھ کر اگلے چار چھے ہفتے گزارنے ہوں گے صحیح تو صاحب صاحب جو عمران خان نے یہ بات کی کہ ہر فورم آئینی جو ہے وہ سے بات ہو سکتی ہے الیکشن جو ہے اس کو اناؤنس کیا جائے بات چیت کے وہ کہہ رہے دروازے کھلے ہیں تو کیا حکومت ان کی اس بات کو مصبت جواب دے کہ چلیں بات چیت ہو جائے معاملات یہاں پہ سیٹل ہو جائیں چھے مہینے میں تین مہینے میں کب الیکشن کی طرف جانا ہے وہ بات ہو جائے کہ لانگ مارچ کی ضرورت ہی نہ پڑے دیکھیں یہ الیکشن اناؤنس گورنمنٹ تو نہیں کرے گی اور یہ الیکشن اناؤنس وہی کریں گے جو اس سیٹ اپ کو لے کے آئے ہیں اور چونکہ ایک دو گوٹوں کی یہ گورنمنٹ ہے کل بھی گورنمنٹ کتنی مضبوط ہے اور کتنی کمزور ہے یہ آپ نے کل دیکھ لیا ہوگا ایک طرف ملک جو ہے وہ سلاب کی طرف سلاب میں ڈوبا ہوا ہے عوام جو ہیں وہ انداز کے منتظر ہیں اور گورنمنٹ کل آٹھ نئے مشہیروں کے ساتھ ہیں موابنین مشہیر اور سابینہ میں اضافہ کیا ہے اور آٹھ نئے وزیر اور موابنین کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قومی خزانے پہ اچھا خاصا بوئی ڈالا ہے کیونکہ یہ صرف آپائنٹمنٹ نہیں ہے ان کو رہیش دینی آپ نے ان کا فیوگ دینا ہے ان کے اخراجات برداشت کرنے ان کو گھر دینا ہے تو سلاب ززگان کے جو لوگ ہیں وہ بچارے بے گھر ہیں وہ منتظر ہیں دنیا آپ کو آہ امداد بجوارے گی اور آپ اپنی جو گورنمنٹ ہے اس کے آہ اخدامات ایسے ہیں کہ وہ اپنے اللہ اللہ میں پڑی ہوئی اس لیے آہ یہ ساری چیزیں گورنمنٹ تو کبھی بھی نہیں چاہے گی اور آہ آپ کو معلوم ہے کہ تحادی خود کہہ چکے ہیں کہ ہمیں تو سگنل موشور ہوا تھا اس لیے ہم نے انگان خان کو چھوڑا تو یہ مائنس عمران خان ایک حکومت قائمتی ہوئی ہے اور عوام ان کے ساتھ نہیں ہیں اور ان کی ترجیحات عوام نہیں ہیں اس وقت بھی جو خورتنی سیل ہے وہ آٹھ سو ڈالر آہ اس کی عالمی منڈی میں نیچے آ چکا ہے نیچے آ چکا ہے اور عمران خان کے دور میں یہ ستنہ سو ڈالر تھا بلکو لیکن پاکستان کی مارکٹس میں آپ دیکھ لیں تو حکومت نام کی تو کوئی چیز ہے نہیں اور عوام جو ہیں وہ تو رسوہ ہو رہے ہیں رول رہے ہیں اس لیے یہ گورنمنٹ تو گورنمنٹ کی پرارٹیز یہ نہیں ہیں عوام اور عوام کی تکلیفوں کو دور کرنا ان کا ان کی پرارٹیز ہیں جلدی سے جلدی جو نیپ کے مقدمات ہیں وہ نیپ ترامیم جو ہوئی ہیں اس کے کارلنگ جلدی سے جلدی ختم ہو ریفرنس واپس لیے جائیں منی لارنگر کیس بند ہو فرد جرم سے جان چھٹکارہ حاصل ہو سکے یہ ترچیحات ہیں اور اس میں رسپونسیبل ہارے ہیں جنہوں نے ریجیم چینج کے اس پروسس میں جو جو شریک ہوا وہ سب اس کے ذمہ دار ہیں تو اس کے جو خمیازہ ہے وہ ایک عوام جو ہے وہ اس وقت بھگت بھی رہے ہیں بہت شکریہ سابر شاکر صاحب سین ترجعہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے آپ نے ہمیں وقت دیا ہم یہاں بریک لینا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے پھر یہ جو ملک میں معاشی صورتحال ہے وہ آئے دن کیوں اتری گھمبیر ہو رہی ہے اس پر بات ہوگی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں لوگ بار بار یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف سے جو قسط ہے جو کرز کا معاملات ہیں وہ تیہ ہو گئے ہیں تو اس کے بعد کم از کم یہ ڈالر کی پرائس تو رکنی چاہیے لیکن اوپن مارکیٹ میں اور خاص طور پرنٹر بینک میں ڈالر کی قیمت روزانہ کی بنیاد پر ڈیڑھ سے دو اڈھائی روپے مسلسل بڑھ رہی ہے ڈالر پرائس بڑھنے کے ساتھ ہی پاکستان میں قرض جو ہے جو انٹرنیشنل آمانیٹی فنڈز کا ہے یا دیگر ہیں دیگر ہیں وہ بڑھ جاتا ہے آٹومیٹکلی پھر پاکستان میں جتنی بھی آہ چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں جس میں سب سے بڑا تیل ہے آہ اس کی قیمت میں بھی اوبیسریوس میں اضافہ ہو رہا ہے اور پاکستان کو زیادہ اس طرح سے پے کرنا پڑ رہا ہے جس کا الٹیمیٹلی عوام پر مہنگائی کے صورت میں اثرات ہوتے ہیں بجلی مہنگی گیس مہنگی ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے تو وہ حکومت کے وعدے دعوے جو ہیں وہ کدھر گئی یہ سوال بڑا عام ہے دوسرا آج ہم بات بھی کریں گے کہ جو ایک آئی ایم ایف ٹی رپورٹ جاری کی ہے آہ پاکستان کے حوالے سے اس پر ہمارے ساتھ اس وقت آہ مائر معاشیات مضمل اسلام صاحب موجہ مجھے یاد ہے کہ تقریباً کوئی ڈیڑھ ایک مہینہ پہلے کی بات آپ نے کہا تھا کہ یہ ڈالر جو ہے وہ دو سو پچیس بیس تک جائے گا وہ پھر بیس بھی کروس ہو گیا پچیس بھی تیس بھی اب وہ چالیس کے قریب پہنچ گیا ہے اب یہ ڈالر کی رکے گا ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ایم ایف نے ادھر سے اعلان کر دیا پیسوں کا اور ہمارے پاس ڈالر اقدم سے ایک سو چیاسی ستاسی پہ آ جائے گا یہ رک کیوں نہیں رہا سیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ہر چیز کی قیمت کا پیمانہ جو ہے ایک اس کی قیمت کی جسے کہتے ہیں فنڈمنٹل ویلیو یعنی کہ حقیقی اس کی قیمت سکھنی ہونی چاہیے اور ایک ہوتا ہے کہ آہ شورٹیج جی ٹھیک ہے نا دیمانڈ سپلائی جس کا یہ ہوتا ہے اگر روپے کی حقیقی قیمت دیکھیں تو وہ آج سے جب ہماری حکومت گئی تھی مارچ میں تو وہ ایک ساسی رکھتی ٹھیک ہے اب جو ہے چار مہینے کی جو مارچی اس کے بعد وہ آپ حقیقی قیمت جو ہے میرے خواہ سے دو سو دس سے دو سو دیس کے در میں آتا ہے کیونکہ بہت زیادہ مارچ کے در میں آتا ہے اب دو سو دس سے دو سو بھی سوال یہ کہ آج دو سو پینتیس روپے انٹر بینک مارکٹ میں اور تقریبا جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے دو سو پینتالیس کوئی کہتا ہے کوئی دو سو پچاس کہتا ہے کوئی دو سو بیالیس کہتا ہے اوپن مارکٹ میں ٹھیک ہے جی اب یہ کیوں ہے اوپر وہ اسی ہے کہ شوٹیج ڈیمانڈ انڈ سپلائی جب ڈیمانڈ انڈ سپلائی جب مسئلہ آتا ہے نا تو پھر مارکٹ حقیقی ویلی کو اجنور کرتا ہے جو حکومت ہے ماضی کے اس پر ایکسپیرینس پہ چل رہی تھی کہ جب آئی نف آتا ہے تو لیف رائٹ سے پیسے آئیں گے اور جو ہے ہمارا کام چلی جائے گا یہ حکومت جو میں نے بیس سالہ تاریخ میں پہلی رفعہ تھی دیکھی ہے اتنے برے طریقے سے جو ہیں بھائی فرمایا آرینج کرنے میں ناکام ہوئی ہے کہ شاید وہ جو ایک ہوتی میں آبوری حکومت آتی ہے جو انٹیرم گورمیٹ آتی ہے وہ بھی پیسے زیادہ لیاتی ہے ٹھیک ہے تو ان کو کہیں سے کوئی سرمایہ نہیں دے رہا حالانکہ آئی ایم ایس کا جو ہوتا ہے چیک ایسا ہوتا ہے اس کے پیچھے جو ہے اندھی تقریف کر دیتے ہیں ایسی آئی ترقی آتی بینک ورلڈ بینک یہ وہ تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں سے بھی ابھی تک پیسہ جو ہے بلیز نہیں ہے اب اس کی بنیادی وجہ کیا اس کی بنیادی وجہ آئی ایم ایس نے اپنی ریپورٹ میں خود بیان کر دیا اور بیان کیا انہوں نے کہ یہ حکومت تاریخ جو کسی ان بھی گے سکتی ہے اس حکومت کے چیلنجز بہت زیادہ ہیں اور یہ حکومت ہمیں شک ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ انہوں نے پروگرام میں وعدے کی ہے تو اس کو منو من انکلیمنٹ کر آ سکے اور پالسائن میں معاشی آوپلٹ بھی کھرا گئے اب وہ ہی ریپورٹ تو اگر ہم نے دیکھا بھی ورلڈ بینک کی بھی ایک آگئی ہے اس طرح کی کوئی رائٹ اپ آگئے اور انہوں نے بھی تحفظہ ظاہر کرنا شروع کر دیا تو وہ تمام وجوہات جو ہیں اس کا جسے کتنے رزائد ہم ڈالر کی قیمت میں دیں صحیح اچھا مضامل صاحب آپ کے آپ کی حکومت کے حوالے سے بنو نے کہا کہ آپ لوگوں نے بھی جو وعدے کیے اس سے انعراف کیا اور اس کی وجہ سے معاشی مشکلات میں اضافہ ہوا کہ کیونکہ آپ نے آہ چھوڑ دی سبسیڈی کے حوالے سے اس وجہ سے پھر یہ صورتحال یہاں تک پہنچی ہے اس کے پیچھے کہیں نہیں کہیں آپ لوگوں کا بھی حاضرہ حکومت میں ہوتے ہوئے نہیں نہیں اندیکھیں باس میں آئین اس پر پروگرام ہوتا ہے اگر وہ پندرہ باتیں بولتا ہے تو آپ اس سے اگر بارہ باتیں تیرہ باتیں آپ انگلیمنٹ کر رہے ہیں تو آپ نے بہت اچھا کام کیا کبھی بھی کوئی آپ اپنے گھر میں بھی آپ کے بڑے اگر کوئی آپ کو بات بولتے ہیں تو آپ پوری جو ہے نہیں کر پاتے پورٹیبل نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ کہ آئین اس پروگرام کو سمجھنے کی ضرورت ہے آئین اس کہتا ہے کہ جی صدر سے آپ نے جو اینس ٹی بی ہوا ہے اور ہم کچھ صلاح متاثرین سے متعلق بات کریں گے جو اس وقت شدید تباہی میں ہیں آہ نیا روز ایک منظرنامہ سامنے آ رہا ہے اور اب صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان اور سندھ کے سیلاب جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں پر اب جو وبائی امراض ہیں وہ پھوٹنا شروع ہو گئی ہیں جہاں پہلے ایک ان کو ریلیو کھانے بھی نہیں کر نہیں ملنا وہاں ڈاکٹرز اور طبیعی امداد فرام کرنا بھی ایک خاصہ بڑا مسئلہ بن رہا ہے اب بلوچستان بلوچستان میں صورتحال کیا ہے وہ ہم بات کر لیتے ہیں بلوچستان شہزادہ صرف ایک تو یہ ہے کہ لوگوں تک پہنچنا اور وہاں ان کو ریلیف دینا ایک خاصہ مشکل ہے اب یہ میڈیکل کی سہولیات جہاں وبائی امراض ہے بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں اتنے لوگ متاثر سہلاب سے شاید جو ہیں وہ جام آکنا ہوتے جتنے اب بیماریوں سے ہو سکتے ہیں تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں صوبے میں کوئی ڈاکٹرز جو آئے دن ہرٹال کرتے تھے وہ ایکٹیو ہیں کیا محکمہ صحت خود وزارت صحت کوئی ایکٹیو ہے کہ یہاں جو سہلاب سے متاثرہ علاقے ہیں وہاں کم از کم تیبی سہولیات فراہم ہو بہت شکریہ دیکھیں اس وقت جو پاپولیشن ایک ایک کروڑ بائیس لاکھ کی پاپولیشن ہے اور ایک کروڑ بائیس پاپولیشن کے اس میں تقریباً نوے بیانوے لاکھ جو ہیں وہ متاثر ہوئے تمام اس میں اس میں آپ کے سہلاب میں اور پورا سکریبن صوبہ چونتیس میں سے اکتیس ڈسٹرک جو ہیں وہ متاثر ہوئے اب اس میں اگر آپ دیکھیں کہ نہیں جو صورتیال ہے کبھی ہمارے پاس یہ کبھی ایسی شکایت نہیں آئی تھی کہ ہم فیس کریں ڈینگی کو لیکن کیونکہ ڈینگی میں ڈینگی جو ہے گوادر میں رپورٹ آ رہی ہیں آپ کے گوادر میں آ رہی ہیں اور آپ کے نصیر آباد کے ایریا میں آ رہی ہیں خوزدار میں آ رہی ہیں کہ یہاں سے اور ملیریا ٹائفائیڈ اچھا گیسٹرو کی کافی آ رہے ہیں مریض آ رہے ہیں گورنمنٹ ابلوشتان یہ دوسری جو تنظیمیں ہیں انہوں نے اپنے طور پر میڈیکل کیمپس تو لگائے ہیں ان کے فگر کے مطابق تقریبا کوئی سات سترہ سو سترہ سو اسی کے قریب جو ہیں انہوں نے کیمپس لگائے ہیں ان کے جو ہیں مختلف جگہ پر پاک آرمی ہیں اس میں ایف سی ہے کوس گارڈ ہے انہوں نے اپنے طور پر کوئی لگائے ہیں ہیلڈ ڈپارٹمنٹ ہیں پریگنٹ وومن کی تعداد اچھا خاصی ہے کوئی ایک ہمارے سامنے جو فگر آ رہے ہیں سات ساڑھے سات لاکھ کی تعداد ہے لیکن ان تک پہنچنا ان تک پہنچنا ان تک جانا ان کی کیونکہ پچھلے جو بھی ہوا سیلاب میں ڈیت بھی ہوئی ہیں ان کی لیکن آگے آپ کے گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا پلان شاید نہیں ہے کہ وہ آگے چاہ کے کیا پلان ان کو کریں اور کس طرح سے ان کریں سریح اب شہزادہ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا ڈاکٹر صفان احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم ڈی آل خد فانڈیشن میں جو ہیلتھ کیئر ان کا پورا ہے ہیلتھ فانڈیشن اس کو ہیڈ کر رہے ہیں بہت شکریہ آہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا صفان صاحب یہ آہ جو اس وقت سیچویشن ہے آہ کیا ریپورٹس آپ تک آ رہے ہیں کس قسم کی بیماریاں ہیں بیماریاں ہیں وہاں پر زیادہ اور پھر اس وقت وہاں کس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس چیزوں آہ فیس کر رہے ہیں آہ کیونکہ بچوں میں بہت زیادہ گیسٹرو کی شکایات آ رہی ہیں اور جو وبائی امراض ہیں پانی کی ہیں آنکھوں کی وہ بہت زیادہ پھیل رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکل آہ آپ نے بالکل درست فرمایا اس وقت جو آہ جن بیماریوں کی شکایات آ رہی ہیں ان میں گیسٹرو ہے اسی طرح سے وہاں پہ اسکن ڈیزیزز بہت زیادہ آ رہے ہیں آہ جس میں فنگل انفیکشن ہیں اس کے بیز ہے اس کے کیسز جو ہیں نا وہ آہ زیادہ آنا شروع ہو گئے ہیں اسی طرح بچوں میں گیسٹرو اور ڈی ہائیڈریشن کے ایشوز آ رہے ہیں پینے کا پاس صاف پانی چونکہ محصر نہیں ہے اس کی وجہ سے بھی خاصے مسائل جو سامنے آ رہے ہیں الخدمت نے ایک اس کے اوپر ایک کمپریہنسیو پلان بنایا ہے آہ ابھی تک آہ 466 میڈیکل کیمپس الخدمت کے پلیٹ فارم سے آہ سلاف سے متاثرہ آہ علاقوں کے اندر ہمارے کوئی سیونٹی ون لوکیشنز میں ہم اب تک کر چکے ہیں ان متاثرہ ازلا میں اور کوئی ڈیڑھ لاکھ کے قریب ایک لاکھ اٹھالیس زار پیشنٹ کی ہے جو ہمارے صفان صاحب یہ تو آپ جو ہے وہ اس صورتحال میں جو بہنگامی اور ایمیجنسی صورتحال ہے ان علاقوں میں تو ویسے ہی صحت کی سہولتیں آپ کو معلوم ہے کہ کیسی ہیں وہاں جو چھوٹے موٹے بی ایچ ہیں وہاں پر بھی بہت زیادہ رش جو ہے وہ ہوتا ہے اور پروگرام سے مدصر اقبال کو اجازت دیجئے اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے ایک بار پھر نمبر وان سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے